سرکارِ امامِ حسنِ مُشتبہ علیہ السلام دو علاج بتا گئے ہیں اور ایک دعا باقی باتیں انشاءاللہ کل دو علاج کیسے ایک بڑا مشکل مسئلہ علاج نظرِ بد کا علاج نظرِ بد کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے ہو سکتا ہے پوری ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہو لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے قرآن میں اس کا حوالہ جی موجود ہے سورہ قلم کی آیت 51-52 نظرِ بد کے بارے میں نظرِ بد کا مطلب انسان کی آنکھوں سے نکلنے والی ریز شوائیں انسان کے اندر کے اعتبار سے اتنی یا تو حسین ہوتی ہیں یا زہریلی ہوتی ہیں آپ کو تو اندازہ ہے کہ جیسی لائٹ رکھیں گے آپ ویسی ہی روشنی آپ تک پہنچے گی ریز کے اعتبار سے تو اندر اگر شفقت و محبت ہوگی تو آنکھوں کے نگاہ کے انداز میں رافت و رحمت ہوگی اور اندر اگر حسد و جلن تو آنکھوں میں وہی اثر ہوگا شاید اس سے پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی آنکھوں سے کیا اثر پڑ سکتا ہے کوئی دیکھے تو کیا فرق پڑتا ہے یاد لکھئے گا ایسے ہی اثر پڑتا ہے جیسے آنکھ اتنی صلاحیت لگتی ہے کہ ایک مرتبہ اگر اٹھے تو آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور یہ میں نہیں کہتا خود امام کے الفاظ زمین سے آسمان کا سفر کا ایک نگاہ بشر مدد البسر ایک کافی ہے جو آنکھ وہاں تک پہنچ سکتی وہ آپ تک بھی پہنچ سکتی اللہ ہو اکبر اسی لئے امام فرماتے ہیں کہ جب کبھی نگاہ بد کو محسوس کرو تو تمہیں چاہیے سورہ قلم کی آیت نمبر اکیاون آیت نمبر باون کی تلاوت کیا کرو وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الزِّكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْآَالَمِينَ دو آیتیں مکمل ترجمہ کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ تجھے اپنی آنکھوں سے زخمی کر دیں یہ ترجمہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ تجھے اپنی آنکھوں سے زخمی کر دیں کب لَمَّا سَمِعُ الزِّكْر جب تُس سے سنتے ہیں ذکرِ خدا پیغمبر ایسی عمدہ تلاوت کیا کرتے تھے کہ کفارِ مکہ پیغمبر کو کھا جانے والی آنکھوں سے دیکھتے تھے ایسے گھوڑ کے کیا دیکھ رہے ہو ارے کیا کچھا کھا جاؤ گے یہ محاورہ ہے کہ نہیں سلوات پڑے محمد وعالم ہے نا محاورہ اللہ ہو اکبر وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْآَالَمِينَ اور یہ جو آپ کی زبان پہ ذکر ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے سورے قلم کی دو آیت ہے جویا لیں بھی